پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید کیا جا رہا ہے کیا اس کا تعلق کچھ سیاست سے بھی ہے دونوں ملکوں کی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ توسیح ہے یہ جو ہم ٹینشن دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اوپر ہندوستان کشمیر پہ کابو نہیں پا رہا وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اٹھڑے ہوئے ہیں بچے بھی خواتین بھی نوجوان بھی چھے لاکھ پہوج ہیں اور ہر طریقے آدمائے گئے ہیں ہیں لیکن کشمیر ان کے کابو میں بالکل نہیں آرہا اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور ان میں اب یہ ایک سفارتی چیز بھی آگئی ہے آپ ہیرسمنٹ کریں ڈپلومیٹ سوارا کی تو پھر اس میں ریسی پروکل ہوتی ہیں چیزیں چونکہ ایک ملک جب یہ کرے گا تو پھر دوسرا ملک بھی اسی طرح کا اس کو جواب دے گا یعنی اگر انہوں نے فرس سیکٹری کو یا سیکنڈ سیکٹری کو ہیرس کیا ہے یا اس کو روکا ہے یا پریشان کیا ہے تو دوسرا ملک بھی یعنی اگر ہندوستان والوں نے کیا ہے تو پاکستان بھی اسی طرح ان کا جو سیکنڈ سیکٹری یا فرس سیکٹری ہے اس کو وہ روکنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر وہ کچھ عظمات لگائیں گے لیکن اس کی جو اصل جڑ ہے وہ وہی سے ہے کہ ٹینشن ہے اور ٹینشن بسیکلی ہم نے کون اس لیے نہیں آ رہی کہ ہندوستان بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل بات چیز ہوتی ہے وہ بھی کرنے کے کسی موضوع پر بھی تیار نہیں ہے اور اس کی وجہ ایک ہی ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کشمیز سے اپنی اٹنشن ڈائیورٹ کرنا اور اس کو دوسرے شعبوں میں پھیلانا تاکہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس کا حصہ بن کے رہ جائے پاکستان ہندوستان تعلقات کا جو میرا سوال یہ ہے جو کہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اچھا انڈیجنس مومنٹ ہے وہ لوگ خود کر رہے ہیں میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب اس قسم کا باقیات ہوتے ہیں کہ جیسے الزامات لگایا جاتے ہیں دوسرے پر کے جی سفارتکاروں کو حراسہ کیا جاتا تو اس کے لیے بین اقوامی نام تو موجود ہیں ان کے تحت کیوں نہیں اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ غیر معمولی تعلقات ہیں پاکستان ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی معمول کے تعلقات نہیں ہیں اس میں ہر قسم کے ہٹکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور بین اقوامی جو قوانین ہیں ان کی خلاف وزی تو ہر چگہ ہو رہی ہے بارڈر فائرنگ ہے سی سوائٹی وائلیشنز ہیں سیویلینز کو مارنا یہ بھی اقوام متحدہ کے روس میں یا ان کے قوانین میں تو اس کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے میرا خیال ہے یہ چیز اس سے آگے بڑھ گئی ہے جس میں آپ قوانین کی یا جو ڈپلومیسٹک قانون ہوتے ہیں یا پروٹوکالز ہوتے ہیں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے اس کا خیال کیا جاتا ہے تو یہ کسی طریقے سے گھوم پھر کر کوئی اور جواز بنا لیا جاتا ہے جس میں ایک ہیرسمنٹ کا اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہوگا نہ ہی کوئی ہوتا ہے نہ ہی ہو سکتا ہے سوائے اس کے ایک extension کی ایک اور دائمنشن پیدا کرتی جائے اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات ہے